موسیقی نمسکار بھولیٹن میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ کر لیا انجھا اور آج بات کہانی ہر نوٹ ریل کوچ فیکٹری کی جہاں بھارتی ریل بے ایشیا میں سب سے پہلے اس تھان پر ہے یا وشو کی چوتھی سب سے بڑی ریل سبا ہے ہمارے دیش کی سب سے زیادہ آوادی ریل بے سے ہی ایک جگہ سے دوسرے جگہ یادترہ کرتی ہے بیہار سے باہر آنے جانے کے لیے تو مہینوں پہلے ریجرویشن کرانا پڑتا ہے اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بیہار میں ٹرینوں سے سفر کرنا کتنے ڈیمانڈ میں ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے جس ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں اس کے کوچ پہیے اے سی بریک کی مرمت کہاں ہوتی ہے تو جناب جواب ہے آپ کے شہر میں پٹنا سے مہت 65 کلومیٹر دور ریپورٹ میں دیکھئے پورا دیرین بھارتیا ریل دنیا کی چونتھی سب سے بڑی ریلوے سیوا ہے ہم آپ میں سے ایسا کوئی اککہ دکھا ہی ہوگا جس نے ٹرین کا سفر نہ کیا ہو موسیقی سفر کی وجہ سے بیہار میں تو ٹرین کی ہائی ڈیمانڈ ہے لیکن جس اوچ میں بیٹھ کر آپ سفر کرتے ہیں کبھی اس کے نڑمان رکھ رکھاؤں کے بارے میں سوچا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ ٹرین کے اس بھاری بھرکم ڈبو کا مینٹیننس آپ کے شہر میں ہی ہوتا ہے نہیں پتا ہے تو چلیے بیہار کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک نالندہ یہ ہے نالندہ کے ہرنوٹ کا ریل کوچ کارکھانا رازدھانی پٹنا سے قریب 65 کلومیٹر دور ہرنوٹ ریل کوچ کارکھانا کی ہر ایک تصویر میں یہاں کام کر رہے انجینئرز کی کامیابی کی کہانی چھپی ہے آج نالندہ کے اسی ریل کوچ کارکھانے کی ایک ایک پہلو سے ہم آپ کو روبارو کرا رہے ہیں اس وقت ہم پہنچو ہیں کیڑیئر ریپیر ورکسوپ ہرنوٹ میں مکھ منتری دشکمار جب ریل منتری تھے تب ان کی پہل پر یہاں پر ورکسوپ کی شروعات کی گئی تھی تتکالین راشت پتی نے اس کی نیو رکھی تھی اور اس کے بعد لگاتار یہاں پر کئی طرح کے کام ہوتے چلے گئے ایک ساتھ ہارن کوچ کی مرمتی کے لیے شروع کیا گیا کام آج اے سی اور الہ بی کوچ تک پہنچ گیا ہے جاہر سی بات ہے یہاں کے جو کرمچاری ہیں ان کی کارکھو سلطہ نے آج اس ورکسوپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ پورمتھ ریلوے کے ورکسوپ میں اس کی گننا اگر تر ورکسوپ کے روپ میں ہونے لگی ہے ہم آج آپ کو دکھائیں گے کس ورکسوپ میں کیسے کام چلتا ہے اور کس طریقے سے کوچ کو تیار کیا جاتا ہے جب کوچ مرمتی کے لیے آتا ہے تو آئیے سنو کرتے ہیں ہرنوٹ ورکسوپ کی یاترہ بطور ریل منتری نتیش کمار کی پہل پر سال 2003 میں تتکالین راشتپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکرام نے اس کا شلانیا اس کیا تھا کریم نو سال بعد جون 2013 میں ہرنوٹ ریل کوچ فیکٹری سے کام کی شروعات ہوئی پہلے چھ سال میں نو نیسی کوچ کی مرمت کا کام چلتا رہا اب اس کی راشتری اصطر پر پہچان ہے ہم ہرنوٹ ریل کوچ فیکٹری کے سفر پر ہیں دیکھئے کار کھانے میں کام کی شروعات کیسے ہوتی ہے ہرنوٹ کوچ ورکسوپ میں جب سب سے پہلے کوچ پہنچتا ہے تو کلننگ سوپ ہے اس کے پیچھے میں کلننگ سوپ ہے جہاں پر ساپ سفائی کا کام چلتا ہے کوچ کو دھویا جاتا ہے پھر وہاں سے انکمنگ سوپ میں کوچ وہ پہنچتا ہے یہاں پر دیکھئے ابھی بھی انکمنگ سوپ میں کوچ جو ہے وہ لگا ہوا ہے یہاں پر الگ الگ پارٹ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے سب سے پہلے کوچ کی ساپ سفائی ہوتی ہے ہم کلننگ وارڈ سے نکل کر مکھے وارک شاپ میں پہنچ چکے ہیں یہاں کی تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں سے انجینئرز کا کام شروع ہو جاتا ہے اس وقت ہم ٹرولی یا باغگی ریپیئر ساپ میں پہنچے ہیں اور یہاں پر دیکھئے جو پارٹ پورجے ہیں اس کو نکالے گئے ہیں اس کی کیا خاصیت ہے اس وقت ساپ پر اس میں باغگی پارٹ باغگی کو اٹھا کر کے ویل کو ریلیز کر دیا جاتا ہے ویل ساپ اچھا ویل الگ کر دیا گیا ویل کا الگ ٹھیک اس کے آگے ویل ساپ ہے اس کے آگے ویل ساپ ویل چلا جائے گا یہ جو ہے باغگی کو اٹھا کر کے دیکھئے ادھر پلٹ کے رکھا ہے اچھا وہ سامنے جو ہے اس کا کلیننگ ہوتا ہے سوٹ بلاسکنگ سے سٹیل سوٹ سے کلیننگ ہوتا ہے کلین ہو کر کے تب جو ہے اس کا آگے کا پرکریہ شروع ہوتا ہے یہ الگ الگ پارٹ میں پھر سب مکال لیا جاتا ہے یہ پورا کھونڈیا ہے یہ پورا پارٹ پرجا جو الگ کر دیا گیا اس کے بعد یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کیمرا پر سند دکھا پا رہے ہیں آپ کو یہ پورا ڈسمنٹل کر کے جو جہاں کا پارٹ ہے یہ سوک ایب جرور ہے یہ سوک ایب جرور کے پاس کلا جائے گا جو جس کا یہ بریک بیم ہے پٹریوں پر جب ٹرین دوڑتی ہے تو صرف انجن ہی نہیں دوڑتی بلکہ ہر ایک کوچ کی رفتار انجن کی رفتار کے اتنی ہی ہوتی ہے اور جب بریک لگانی ہو تو یہی ایسپرنگ کام آتا ہے کبھی سوچا تھا آپ نے کہ اس کی بھی مرمت ہر نوت میں ہی ہوتی ہے اور یہی بریکنگ سسکم ہے یہ جو ہے یہی چکہ کو پکڑتا ہے آئیے وہاں دیکھئے گا دیکھئے ہیں نا چکہ کے اوپر لگا ہوا یہ خلق دیجئے گا تو یہ ایسا نجر آنے لگا دیکھے چکہ کے اوپر یہ پارٹ آئیے بریک بلوک بولتے ہیں آئیے پورا بریک بھی مرینیمنٹ ہے یہ سارا چیز کھل گیا آپ کو جیسے ہی سیلینڈر میں پریسر جو ہے ڈیبلپ ہوگا تو سیلینڈر کا جو پسٹن آؤٹ ہوگا اور بریک لگے گا لس بیم بولتے ہیں لور سپرنگ بیم اس پر جو ہے سپرنگ رکھا جاتا ہے اس کا ریپیر یہ باغی بولسکر ہے سب سے زیادہ لوڈ لینے والا پارٹ یہی ہے کوچ کا سب سے زیادہ لوڈ لینے والا پارٹ یہی ہے یہ جو وہاں دو جو بتائے تھے کوچ میں جو دو سائیڈ ویرر ہے اسی کے اندر بنا ہوا ہے اسی کے اوپر ریسٹ کرتا ہے تو یہ جو ہے یہاں سے ہر ایک پارٹ کا انسپیکشن تیسٹی اور تب جو ہے دو چیز خراب ہے آپ یہ سے دیکھیں اس لئے یہ جو بریکٹ ہے یہ صحیح تھا اس کو چھوڑ گیا یہ بریکٹ جو ہے خراب تھا اس کو کٹ کے نکال کے نیا لگا دیا یہ دیکھئے یہ کٹا ہوا ہے سینٹر پیوٹ اس کا پارٹ سینٹر پیوٹ یہ جو ہے لوڈ ٹیکنگ ہے یہ پوسنگ ہے دیکھ ہے تو اس کو نکالے گا اس کو پھر ہٹا کے پھر نیا لگا ہے ہرنوٹ ریل کار کھانا کا سفر جاری ہے آگے آپ کو کچھ ایسی تصویر دکھائیں گے کچھ ایسی جانکاریوں سے روبارو کرائیں گے جسے دیکھ جان کر آپ کو لے گا واقعی یہاں تو کمال کا کام ہوتا ہے نیوز اٹین کے لیے نالندہ کے ہرنوٹ ریل کار کھانے سے سنجے کمار کی ریپورٹ جہاں ہرنوٹ ریل کوچ فیکٹری میں ابھی ہر مہنے 65 کوچ کی مرمت کا کام ہوتا ہے شروعاتوی سالوں میں یہاں ہر مہنے مسج 50 کوچ کی مرمت کی جاتی تھی لیکن اب ٹارگٹ بڑھا دیا گیا ہے پربندھن کا دعویٰ ہے کہ کچھ دنوں بعد یہاں 100 کوچ کی مینٹیننس کی جائے گی یعنی ہرنوٹ ریل کوچ فیکٹری پورے بیہار میں چلنے والے ٹرین کی کوچ کی مرمت کرنے والا فیکٹری بن سکتا ہے ابھی بیہار میں ہر مہنے قریب 125 کوچ کی مرمت کی ضرورت ہے ہرنوٹ ریل کوچ فیکٹری سفلتا کا نیا آیام گڑھ رہا ہے نالندہ اور بیہار کا نام روشن کر رہا ہے ایڈوانس ٹیکنولوجی کی بدولت اب یہاں اے سی کوچ کی مرمت کا کام بھی شروع ہو گیا ہے اس وقت ہم کیریز ریپیئر سوپ میں پہنچے اور یہاں پر دیکھئے جو کمپارٹمنٹ ہیں پورمد ریلوے کے کئی ٹرینوں کے وہ یہاں پر مرمتی کے لئے پہنچے ہیں اور کئی طرح کے کمپارٹمنٹ ہیں یہ ایک ایل ایج بی کمپارٹمنٹ ہے یہ ایل ایج بی کوچ کا یہ باڈی ہے اور یہ آئی ایس ایف آئی سی ایف انٹی گرلو کوچ پکٹری کا جو ہے جو پہلا ڈیزائن جو چل رہا تھا اب اس میں سوچ اوبر ہورہا بغل میں ایس ای ایس ایف ایس ایس ایف جب یہاں پر شروعات ہوئی تو کیونکہ جنرل کمپارٹمنٹ کو یہ کرنا تھا اب ایسی کوچھ کا بھی ریپیری ہونے لگا یہاں پر اور لہیچ بی کا پر لہیچ بی تو لیٹس چاہی ہے لیٹس چاہی ہے یہ جو وارکس اپ کا یہ پارٹ ہے اس کی کیا خاصیت ہے کس طرح کا کامیہ کیا جاتا ہے یہ کروزن ریپیر ہے دیکھتے ہیں کروزن ریپیر کا جو ہے جتنا کروزن پارٹ ہے یہ کیا ہے نا ٹوائلٹ ایریا ٹوائلٹ ایریا جو ہے آپ کو کروزن کا زیادہ پران ایریا ہوتا ہے کیونکہ پانی کا زیادہ زیادہ ہوتا ہے دیکھئے اس کے لیٹھے اس کا سٹکچر چینج ہے یہ تیولر سٹکچر بولتے ہیں اور یہ کوچ جو بنا تھا انٹی ٹیلیسکوپک کوچ بولتا ہے پہلے جو اوڈن بوڈی کوچ ہوتا تھا جس میں سلوڈن کا ہوتا تھا تو جب ایس آف ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو یہ کوچ جو اوڈن سٹکچر ہے بوڈی میں آ جاتا تھا یہ انٹی ٹیلیسکوپک کی کیا ہے یہ ہی تک مین ایمپیکٹ یہ ہی پہ رہے گا کنسپٹ یہ ہے کہ دو آدمی باقی کو بچا سکتا ہے اگر دو آدمی اکوپائر ایک باتھروم میں دو ہی رہے گا لیکن باقی جو ہے اچھا یہ جو اے سی کوچ لگا ہوا ہے یہاں پر اس کی مرمتی کا کونسا کام چل رہا ہے یہ سارا جو بھی جو بھی سٹید ہے سارا مرمت پتہ ایسی سے لے کے بوڈی یہ نیچے کا پارٹ جو ہے اس کو باغی بولتے ہیں یا ٹرولی بولتے ہیں یہ باغی ہو گیا باغی نیچے دیکھئے یہ باغی ہو گیا شروعاتی سالوں میں یہاں ہر مہینے پچاس نون ایسی کوچ تیار کیے جا رہے تھے اب سو کوچ کو تیار کرنے کا لکش رکھا گیا ہے ابھی ہر مہینے پینسٹھ کوچ تیار کیے جا رہے ہیں جس میں نون ایسی کے علاوہ آئی سی ایپ اور ایسی کوچ شامل ہے سب کمہ ایڈپینٹری کار بھی ہے 65 کیا ہے اور ہم لوگ کوئیز کارنا ہے کہ 75 پہنچیں اس سال ہم لوگ اور نیکسٹ یا اس کو 100 تک لے کے جانے کا لکشن لوگ رکھتے ہیں آپ جس ٹرین میں سفر کرتے ہیں اس کا کوچ یوں ہی تیار نہیں ہو جاتا سفر کو سگم اور سویدھا جنگ بنانے کے لیے بھوگیوں میں بڑی ہی واریکی سے کام ہوتا ہے یہاں ایئر بریک کو ٹھیک کیا جاتا ہے جس کے بعد اس ایئر بریک کو کمپارٹمنٹ میں لگایا جائے گا یہ تو آپ تیار ایئر بریک دیکھ رہے ہیں لیکن مرمتی سے پہلے کی یہ تصویر دیکھئے سب سے پہلے اس کے پارٹ کو الگ کیا جاتا ہے پھر انجینئرز مرمت کرتے ہیں آپ کار بس یا پھر ٹرک کے پہیوں کے مرمت کا کام جرور دیکھے ہوں گے لیکن کیا کبھی ٹرین کے پہیوں کے مرمت کا کام دیکھے ہیں چلیے آج ٹرین کے چکوں کے مرمت کا کام بھی دیکھ لیتے ہیں کمپارٹمنٹ ورکساپ کے ہم ویل کلب میں اس وقت ہم آیا تصویروں میں دیکھئے جو ٹرین کے پہیے ہوتے ہیں انہی کا یہ ویل کلب ہے جہاں پر ابھی مرمتی کا کام چل رہا ہے تصویروں میں دیکھ سکتے کافی سنکھیاں ہیں جو ویل ہیں ٹرین کے جو چکے ہیں وہ رکھے گئے ہیں آپ چاڑوں طرف جو ایمپلائی ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس ویل کلب کی کیا ویسیستہ ہوتی ہے اور کس طریقے سے یہاں کام چلتا آپ دیکھیں ایک ایک پارٹ پورجا جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں تصویروں میں دیکھیں کیسے ویل کو الگ الگ پارٹ جو ہے وہ کر دیا گیا اور ہب جو ہے وہ دیکھ پا رہا ہوگا جو چکہ ہے اس کو الگ کر دیا گیا ہے اور بلکل جو مرمتی کا کام ہے وہ کافی باریکی سے کہتا ہے تکے یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے یہ ویل یہ ہب ہے یہ ایکسل ہے ایکسل ہے کیا کرتے ہیں آپ نے کس میں اس کو پریسنگ کریں گے ابھی یہ مرمتی کے لیے آیا ہوا ہے نیو ویل سے تیار کیا جا رہا ہے اچھا یہ نیا بنا رہا ہے اچھا یہ ابھی بتا رہا ہے کہ نیا جو ویل ہے اس کو تیار کیا جارہا اس کو پورا ایک روپ دیا جارہا ہے تصویروں میں آپ اچھے یہاں پر لگاتار یہ نیا تیار ویل ہے یہ نیا تیار کیا گیا ہے نہیں نہیں پورانا کو سب کھلے گا دگریسی ہوگا کلیننگ ہوگا سب کرنے کے بعد اس کا فائنل ویل کلب ایسا وارڈ ہے جہاں ٹرین کے پہیوں پر باریکی سے کام ہوتا ہے یہ کام کئی لیئر میں ہوتا ہے آپ تصویروں کے جریعے مرمتی کا پورا کام دیکھ رہے ہیں اب جرہا lhb ڈیڈیکیٹڈ کلب کی تصویر دیکھیں جو ہر نوت ریل کار کھانے کی کامیابی کی کہانی بیان کر رہی ہے یہاں lhb ڈیتنے بھی طرح کا ہے ایسی نو نیسی ہر طرح کے کوچ کا چکے کا اور بیرنگ کا کام ہوتا ہے کائیر ٹرننگ ہوتا ہے کوچ کی مرمتی کے بعد پینٹنگ کا کام کیا جاتا ہے اس بند کلب میں بوگی کو لے جائے جاتا ہے جہاں آٹومیٹک تیکنیک سے بوگی کی پینٹنگ ہوتی ہے جب ہم شوٹ کر رہے تھے اس وقت بھی یہاں پینٹنگ کا کام چل رہا تھا ورٹس آپ میں پینٹنگ کا بھی کام ہوتا ہے اور دیکھئے یہ سامنے بوٹ ہے کلر بوٹ اس کو آپ کا سکتے ہیں اور یہی پر پورا کمپارٹمنٹ اسی ٹریک کے ساہارے کوچ اس بوٹ کے اندر چلا جاتا ہے آٹومیٹکلی جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ پینٹنگ کا کام چلتا رہتا ہے ابھی بھی اندر میں پینٹنگ کا کام چل رہا ہے آپ آواز میں سن سکتے ہیں فائنالی جب سبھی طرح کے مرمتی کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ٹیسٹنگ کے لیے بوگی کو لائے جاتا ہے یہاں انجینئرز بوگی کو فائنال سرٹیفیکٹ دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں بھی کئی لیئر میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سارا پارٹ لگ چکا ہے میکسیمم چیز کچھ جو ہے سیٹنگ جیسے ایئر بریک کا ٹیسٹنگ ہوگا ہاں فائنال ٹیسٹنگ کی فائنال ٹیسٹنگ فائنال ٹیسٹنگ کا جو ہے ہوتا ہے یہاں فائنال سب کچھ مطلب کوٹ یہاں سے نکل گیا تو مطلب انکمپلیٹ پوزیسن کمپلیٹ رہے گا یہ جس میں کوئی چیز جو ہے چھوٹ کے نہیں جائے گا ہر ایک 18 مہینے پر بھوگیوں کی سرویسنگ ہوتی ہے ہر نوات ریل کارخانہ میں مرمتی کے بعد انجن کے سہارے بھوگی کو بھیج دیا جاتا ہے سامانی پریسٹتی میں اگلے 18 مہینے تک مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بریک، ویل، کوچ، اے سی سبھی کا یہی پر مینٹیننس ہوتا ہے ہر نوات ریل کارخانہ کی سفلتا سے پورے علاقے کا تیجی سے وکاس ہوا ہے اس کارخانے کی وجہ سے ہر نوات نے آرثک اور ساماجک پریبیش میں کافی بدلاؤ آیا ہے آسانی آسطر پر روزگار کا مہیا ہوا اور ڈیبلپمنٹ اس زمانے میں جس میں کھلا تھا تو سڑکیں بھی نہیں تھیں جاگا چار اور سے سڑکیں جھوٹیں پہلے ہر نوات ریل کارخانے میں پچاس کوچ کی ہی مرمت ہوتی تھی لیکن اب کام نے رفتار پکڑ لی ہے پرابندھن کو امید ہے کہ جلدھی یہاں سو کوچ تیار ہونے لیں گے جس میں اے سی کوچ بھی شامل ہے اس ریل کچ مرمت کارخانہ سے ہر نوات کی تصویر بدل گئی ہے اب ہر نوات کی پہچان ریل کچ مرمت کارخانے سے ہوتی ہے ایک بڑی اپلپدیس مہینے میں ہے کہ سادھارن کوچ کی مرمتی سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ آج ایسی اور ایل ایم بی ایل ایس بی تک پہنچ گیا ہے اور نشیر طور پر جو یہاں کے ایمپلوائی ہیں اور جو ادھیکاری ہیں ان کی دن رات کی مہینہ ترنگ لائی ہے اور دھیرے دیرے جو ہر نوات میں ورکس اوپ ہے وہ ایک مقام کو حاصل کرتا جا رہا ہے کمرا پرسن مانی شنیدہ کے ساتھ سنجے کمار نیوزیٹین ہر نوات نالندہ نیوزیٹین بیہار جھارکن پر خبروں کا سسلہ لگاتار ہی جاری بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار